تو جیسے کی لاشٹ اپیسوڈ کے اندر ہم نے دیکھا تھا لینیو جیسے ہی اس آرٹیفیکٹ کو ٹچ کرتا ہے تو اچانک سے ہی لینیو اس جنگہ سے گائب ہو جاتا ہے اور اب اس چیز کو دیکھ کر لینیو کے دوست بھی حیران ہو جاتے ہیں اور بھی بولتا ہے گی اچانک سے لینیو کہاں پر گائب ہو گیا لگتا ہے گی جو آرٹیفیکٹ ہے وہ لینیو اس کے اندر جا چکا ہے اور ان کے اتنا بولتے کے ساتھ ہی ہمارا ویو لینیو کے اوپر آ جاتا ہے جو کہ وہ سارٹیفیکٹ کے اندر ہوتا ہے اور وہاں پر اپنی گلٹیویشن کو سٹارٹ کرتے ہوئے لینیو اپنے من میں سوچتا ہے ابھی تو میں نے جو نو کے نو انسین کیریکٹر ہے انہیں کیول سمجھا ہے تو اسی لیے اپنے آ چکا ہے انہیں ریفائن کرنے کا اور اتنا بولتے کے ساتھ ہی ہم جو لینیو ہوتا ہے وہ ان کیریکٹروں کو ریفائن کرنا شروع کر دیتا ہے جس کے بعد میں اب ہمارا ویو جو ہوتا ہے وہ پندرہ سال بعد پر آ جاتا ہے جہاں پر کہ لینیو نے فائنالی ایک کیریکٹر کو ریفائن کر لیا ہوتا ہے جسے دیکھا لینیو بھی خوص ہوتے ہوئے اپنے من میں سوچتا ہے گی چلو پہلا انسین کیریکٹر جو ہے وہ تو یہاں پر ریفائن ہو چکا ہے ویسے اس میں کافی ٹائم لگا لیکن اس کی مدد سے ہمیں انسیسٹر ریالم کے میڈل سٹیج پر جا چکا ہوں میں نے یہ کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ انسین کیریکٹر جو ہے وہ اتنے زیادہ پاورفول ہوگی کہ ایک ہی کیریکٹر کو ریفائن کرنے سے میری کلٹیویشن کے اندر بریکترو ہو جائے گا اور اتنا بولتے کے ساتھ ہی لینیو کو اچانک سے کچھ محسوس ہوتا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ لینیو کے آس پاس میں کافی سارے سٹیجو جو ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں جسے دیکھا لینیو اپنے من میں سوچتا ہے کہ پہلا انسین کیریکٹر جو ہے اس نے مجھے یہاں پر ایک سٹرونگ پرموشن اور اسی کے ساتھ میں ایک انڈرسٹینڈنگ کی ایبلیٹی دی ہے جس کے اندر کی مجھے ایک لے پورٹ جو ہے وہ ملتا ہے لیکن یہاں پر یہ لے پورٹ پر آپت کہنا بلکل بھی آسان نہیں ہونے والا کیونکہ یہاں پر کافی سارے سپریم بیگ گارڈین جو ہے وہ اسے گارڈ کر رہے ہیں اور ان کی حالت کو دیکھ کر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان کی موت جو ہے وہ بہت تائم پہلے ہی ہو چکی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کلے پورٹ کو ہی یہاں پر پروٹیکٹ کرتے ہوئے مارے گئے ہوگے اور اتنا بولتے ہیں لینیو کا دیان جو ہوتا ہے وہ ایک سپریم بیگ کے اوپر جاتا ہے جو کہ بلکل لینیو کی طرح ہی دکھائی تھی رہا ہوتا ہے جسے دیکھ کر لینیو اپنے من میں سوچتا ہے کہ یہ ٹویلتی یونیورس کا سپریم بیگ ہے جو کہ بلکل میری طرح ہی دکھ رہا ہے لیکن یہ میں نہیں ہوں اور لینیو یہ سوچی رہا ہوتا ہے تب ہی سپریم بیگ کے اندر سے اچانک سے ایک انرجی جو ہوتی ہے وہ نکل کر سیدھے جو لینیو ہوتا ہے اس کی بوڑی کے اوپر آ کر لگتی ہے جسے دیکھ کر لینیو بھی کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے کی وہ کچھ سمجھ پاتا اچانک سے اس کی بوڑی ماں سے گائب ہونا سروح ہو جاتی ہے جس کے بعد میں ہمارا بیو جو ہوتا ہے وہ لینیو کے دوستوں کے اوپر آ جاتا ہے جہاں پر گی سیکنڈ پیلس ماسٹر اور جو لینجین ہوتا ہے وہ دونوں بولتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ چاہے وہ کسی چیز کے پارے میں بول چکے ہیں لیکن یاد نہیں آرہا کہ آخر وہ چیز کیا تھی اور ان کے اتنا بولتے کے ساتھ ہی جو یو کنگ ہوتی ہے وہ بھی کافی زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور وہ حیران ہوتے ہوئے بولتی ہے کہ یہ لینیو تھا مجھے یاد آگیا جہاں اس ٹائم پر وہ سیکس ونگ گوڑ گنگ کے ساتھ میں فائٹ کر رہا تھا تو اسی ٹائم پر سیکس ونگ گوڑ گنگ کے دوارہ بھی اسے اسی طرح سے ختم کر دیا گیا تھا اور اس ٹائم پر بھی مجھے سیم یعی فیلنگ جو تھی وہ آئی تھی تو کیا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ لینیو کی جو زندگی ہے وہ دوبارہ سے خطرے میں ہے اور وہ اتنا سوچی رہی ہوتی ہے لیکن تب ہی جو چینلو بھی ہوتی ہے وہ چلاتے ہوئے بولتی ہے کہ دائمیٹ جو لینیو ہے وہ خطرے میں ہے اور اس کے اتنا بولتے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لینیو کی جو بڑی ہوتی ہے وہ دوبارہ سے اپنی شیپ میں آ جاتی ہے اور جو لینیو ہوتا ہے وہ اپنے من میں سوچتا ہے یہ سچ میں یہ تو بہت ہی جاتا ہے سکیری تھا میری یہاں پر آل موسٹ ڈیچو ہے وہ ہو چکی تھی وہ تو ہے یہاں پر مجھے شکر کرنا چاہیے گوڑ کنگ ٹوگن کا جس نے کی دوبارہ سے میری بڑی کو بنا دیا نہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ میں آج بچنے والا تھا اور اتنا بولتے کے ساتھ یہ جو لینیو ہوتا ہے وہاں پر اکاوا جو وہ پوٹ ہوتا ہے اسے اٹھا لیتا ہے اور اسے اٹھاتے ہوئے جو لینیو ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ میں سمجھ چکا ہوں یہ کوئی کے لئے پوٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ٹرو اسپریٹ پوٹ ہے جس کی مطلب سے یہاں پر جو باقی کے فرائگمنٹ ہے انہیں ڈونڈا جا سکتا ہے لیکن یہاں پر جو فرائگمنٹ کے رینج ہونے والی ہے وہ ان کے ٹوٹل جو نمبر ہونے والی ہے ان کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرے گی اور لینیو کے اتنا بولتا ہی وہ پوٹ جو ہوتا ہے وہ اچانک سے انرجی کے اندر بدل جاتا ہے آئی رہے گا کہ جلدی سے یہاں سے نکل جانا چاہیے اور اتنا سوچ کر اب لینیو جو ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے اور باہر آنے کے بعد میں جو چینلو بھی ہوتی ہے اسے بولتا ہے کہ یہ ختم ہو گیا اور تمہارا بہت بہت شکریہ میں دی مدد کرنے کے لئے جو سنت کے ساتھی چینلو بھی جو ہوتی ہے وہ لینیو سے بولتا ہے کہ پرانے کلاس میٹ کافی لمبا ٹائم ہو گیا جب سے ہم لوگ نہیں ملے یہ کافی دکھ کی بات ہے کہ میرے پاس میں زیادہ ٹائم نہیں ہے کیونکہ میں دوبارہ سے سونے کے لئے جا رہی ہوں تو اسی لئے میں چاہوں گی کہ تم اس کا دھیان رکھنا جو سنت کے ساتھ ہی چینلو بھی دوبارہ سے اپنی ڈیپ سلیپ میں چلی جاتی ہے اور لینیو لے کر اسے بہار آ جاتا ہے اور چینلو بھی کو ایسے دیکھ کر جھاؤ فیملی کا جو انسسٹر ہوتا ہے وہ لینیو سے بولتا ہے کہ جو چینلو بھی ہے اسے کیا ہوا جو سنکر لینیو جو ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ کچھ نہیں یہاں پر ایویکننگ کے کارانی ہے کچھ ٹائم کے لئے بھی ہو سوچ چکی ہے تو اسی لئے چونکہ اب یہاں پر کہنے کے لئے کچھ نہیں بچا ہے تو جو فینگ چھینگ اور جو پینگ لائی ہے وہ اس آئیس لینڈ کے اوپر چلتے ہیں تاکہ ہم وہاں سے بچے ہوئے فراغمنٹ کو پرابت کر سکے جو سنتے کے ساتھ ہی جو زوفو ہوتا ہے وہ بھی لینیو سے بولتا ہے کہ ٹھیک ہے تو چلو پھر وہاں پر چلتے ہیں کیونکہ میں بھی کافی لمبے ٹائم سے جو باقی کے لڑکے اور لڑکے ہیں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں اور اتنا بولتے کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسرا آئس لینڈ ہوتا ہے اس کے اوپر آ جاتے ہیں وہاں پر آنے کے بعد میں جو زوفو ہوتا ہے وہ اپنے پاس سے ایک ٹوکن کو نکال لیتا ہے وہ ٹوکن کی پاور کا استعمال کرتے ہوئے بولتا ہے کہ چلو ٹیم آ چکا ہے سیکنڈ آئس لینڈ کو اپن کرنے کا اور اتنا بولتے کے ساتھ ہی تو زوفو ہوتا ہے وہ اچانک سے بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک بہت ہی پاورفل انرجی کا ٹون ایڈو سا بننے لگتا ہے جو دیکھنے کے بعد میں زوفو بولتا ہے یہ فیلنگ تو بہت زیادہ بھوری ہے اور اتنا بولتے کے ساتھ ہی تو زوفو ہوتا ہے وہ لینیو کے ساتھ میں اس آئس لینڈ کے اوپر آ جاتا ہے جہاں پر کی بہت سارے اسکیلیٹن پڑے ہوتے ہیں جسے دیکھا زوفو بولتا ہے کہ آخر یہاں پر چل کیا رہا ہے یہ ڈیڈ بوڑیاں جو ہے انہیں سبھی ٹیلنٹی لوگوں کی ہے جنہیں کی میں یہاں پر لے کر آیا تھا مجھے یقین تھا کہ یہ لوچ ہے وہ یہاں پر گلٹیویشن کر کر خود کو پاورفل بنا سکتے ہیں تاکہ یہ فیچر میں ورلڈ کو پروٹیکٹ کر سکے لیکن کیول میں تو یہاں پر ایک ہزار سال سے ہی نہیں آیا تھا آخر ایک ہزار سال کے اندر کس نے ان سبھی کو مار دیا جس نے بھی ان سبھی کو مار آیا میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو میں اسے ازانت سے مار دوں گا اور اب زوفو کی اتنا بولتے کے ساتھ ہمارا آج کے اپیسوڈ جو ہوتا ہے وہ یہاں پر ہی کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو نیکسٹ اپیسوڈ کے اندر دیکھیں گے کیا کہ کیا ہوتا ہے اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا چینل کو سسکرائب کرنا میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے نیکسٹ اپیسوڈ کے اندر تب تک کے لیے بائی بائی گائز